اسلام علیکم ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کے عالی درجوں پر رکھیں ویورڈز آج ہم بنا رہی ہیں بینگن اور پیاز کے پکوڑے پکوڑوں کی ورائیٹی میں ایک سوردس جو ہے وہ چینج ہے اور آپ کے لئے ایک اضافہ بھی ہے جیسا کہ رمضان میں ہر گھر میں افتاری میں پکوڑے بنائے جاتے ہیں تو آپ روز اس کو ورائیٹی کو چینج کر کے بنائیں انشاءاللہ سب ہی اس کو بہت پسند کریں گے ویورڈز اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتایا کریں آپ ہمیں کون سے کنٹری اور کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں تو چلیئے ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پیاز ہیں بینگن کو میں نے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس طرح سے تھک سلائسیز میں کاٹ لیا ہے اور ایک بول میں تھوڑا سا پانی مکس کر گے اس کو اس میں میں نے ڈپ کر دیا ہے جب تک کہ ہم اس کو استعمال کریں پیاز کے بھی اسی طرح سے تھوڑے تھک سلائسیز کاٹیں گے اور اس کے بعد اس کے جو رنگز ہیں ہم ان کو بہت ہی آرام سے ہم ان کو سپریٹ کر لیں گے دونوں پیاز کو ہم نے سپریٹ کر لیا ہے اب ایک بول میں ہم بیسن کو مکس کریں گے اس کے لیے میں نے ڈیڑ پیالی بیسن لیا ہے آدھی پیالی پالک ہے دو عدد میرچوں کو میں نے بہت باری کاٹ لیا ہے چاٹ مسالہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون زیرہ ٹوٹی سپون خوشک دنیا موٹا کٹا ہوا ٹوٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے ہاف ٹی سپون اور کسوری میتھی دی ہے یہاں میں نے ہاف ٹی سپون ٹیبل سپون سوری تو اس کو میں نے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل کر اس میں ڈالا ہے اس سے اس کی بہت ہی ایک جو ہے زبردست خوشبو آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور بیسن کا پیس تیار کر لیں گے بہت تھک بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ لیکوٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم اس میں سبسیاں شامل کریں گے تو سبسیاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنا پانی چھوڑتی ہیں اس وجہ سے اس کو میں نے تھوڑا سا ٹھیک رکھا تھا پھر اس میں ہم بیسن یہ بینگن کو ڈپ کریں گے اور ہم اس کی کوٹنگ کر کے تو ہم اس کو تھوڑے گرم آئل میں فرائی کرنے کے لیے ڈالیں گے فلیم جو ہیں وہ ہم میڈیوم رکھیں گے اور میڈیوم فلیم پہ ہی ہم اس کو کوک کریں گے دونوں سائٹ کو اچھی طرح سے کوک کریں جب تک کہ اس پہ گولڈن کلر آجائیں اور پھر ہم اس کو کڑائی میں سے نکال لیں گے اسی طرح سے باقی کے بچے ہوئے بیسن میں ہم پیاس ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دو سے تین یا چار عدد جو اس کے رنگز ہیں آپ ان کو اکٹھا کڑائی میں ڈال دے جائیں اور یہ بہت ہی زبردست جو ہے اس کی لک آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی لا جواب ہے اگر آپ اس کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں تو آپ بیسن کو تیار کر لیں اور سبزیوں کو پہلے سے کٹ کے رکھ لیں اور جو ہے مناسب وقت پر یا پورے وقت پر آپ اس کو بہت ایزی ری فرائی کر سکتے ہیں دی جی ویورز ہمارے زبردست سے بینگن اور پیاس کے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ سوسیس کے ساتھ سرب کیا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اور اس کی حشبوب بہت ہی لا جواب ہے ویورز امید کرتی ہوں آپ اس کو اس رمضان ضرور ٹرائے کریں گے بینگن کے اور پیاس کے پکوڑے بہت ہی مزیدار ہیں اب ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسیبی میں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ